دوستو دنیا کا ہر جانور بے زبان ہوتا ہے پر ان کے اندر انسانوں کی طرح احساس اور جذبات پائے جاتے ہیں لیکن برحال ان کے اندر عقل نہیں ہوتی اس لئے کئی دفعہ یہ جانور اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسے جانوروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جنہوں نے انسانوں سے مدد ہونگی تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا دوستو شارک ایک خطرناک ترین سمندری جانور ہے اور اسپیشلی وائٹ شارک کو تو انسانوں کا خطرناک ترین دشمن سمجھا جاتا ہے یہ انسانوں کو دیکھتے ہی ان پر حملہ کر دیتی ہے اور پھر انہیں مار کر ہی دم لیتی ہے لیکن کبھی کبھار ان کی اپنی بھی شامت آ جاتی ہے اور انہیں انسانوں کی مدد کی ضرورت پڑ جاتی ہے یہ جو وائٹ شارک آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سی بٹ کو کھانے کے لیے کنارے پر آئی تھی اس چکر میں یہ سمندر سے باہر آ گئی لیکن بیچ پر پانی نے ملنے کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو گئی جب لوگوں نے اس کو اس حالت میں دیکھا تو مدد کے لیے آ گئے انہوں نے شارک کے اوپر پانی ڈالنا شروع کر دیا تاکہ اس کا سانس بہال ہو سکے دوستو اس کے بعد انہوں نے اس کے ساتھ رسی باندی اور رسی کو بورٹ کے ساتھ باندیا بورٹ کی مدد سے وہ اس شارک کو دوبارہ سمندر میں لے گئے اور پھر اس کی رسی کھول دی نمبر فور دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک ڈک اپنے بچوں کو لے کر جا رہی تھی کہ اچانک اس کے چھوٹے چھوٹے چھے بچے گھٹر میں گر گئے یہ بہت ہی زیادہ چیخ رہے تھے اور ان کی ماں پاغلوں کی طرح ادھر ادھر پھر رہی تھی یہ مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اس کی قسمت اچھی تھی کہ کچھ رسی کرس نے اسے دیکھ لیا ان میں سے ایک شخص نے گھٹر کا ڈکن کھول کر بہت ہی مشکل سے ان بچوں کو باہر نکالنا شروع کیا اور آخر کار اس نے سارے بچے باہر نکال لیے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جب ان لوگوں نے ان سب بچوں کو رسیو کر لیا تو پھر وہ انہیں واپس پانی میں بھی چھوڑ آئے نمبر تری دوستو یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ بیمار ہونے پر ڈاکٹر ہی ہمارے علاج کر سکتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جانوروں کو بھی یہ بات پتا ہوتی ہے یہ جو ہاتھی آپ دیکھ رہے ہیں اسی کسی نے گن سے شوٹ کرنے کی کوشش کی تھی گن کی گولی اس کی کھوپڑی میں پھسی ہوئی تھی اور یہ خود ہی چلتا ہوا ریسکیو ٹیم کے پاس آ گیا تھا دوستو جب یہ ریسکیو ٹیم کے پاس پہنچا تو ان کی طرف ایسے دیکھنا شروع ہو گیا جیسے اسے مدد کی ضرورت ہو ریسکیو ٹیم نے جب ہاتھی کو اس حال میں دیکھا تو فوراں اس کا علاج کرنا شروع کر دیا دوستو اور کچھ ہی عرصے بعد یہ بلکل ٹھیک ہو گیا تھا نمبر دو دوستو ایسا تو سام بہت خطرناک جانور ہے اس کی لب بہت خطرناک ہوتی ہے یہ انسان کا دشمن ہے اور اسے دیکھتے ہی اس پر عملہ کر دیتا ہے لیکن کبھی کبھار یہ بھی ایسی مشکل میں پھنچ جاتا ہے جہاں سے اس انسانوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں نکال سکتا یہ جو خطرناک سام آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس جال میں بری طرف پھنچ چکا تھا کافی دیر تک یہ اس جال سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا رہا لیکن جب اسے لگا کہ جال سے نکلنا اس کے بس کی بات نہیں تو اس نے کوشش کرنی چھوڑ دی لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ یہاں سے گزرنے والے ایک شخص نے اسے اس حالت میں دیکھ لیا اس نے کنچی کی مدد سے اس جال کو کٹنا شروع کر دیا سام بغیر کسی مومنٹ کے چپ چاپ بیٹھ رہا اور اپنے آزاد ہونے کا انتظار کرتا رہا اس شخص نے سام کو کوئی کٹ لگایا بغیر پورے جال کو کٹ لیا سام اس نٹ سے باہر نکل آیا اور باہر نکلتے ہی اس نے وہاں سے دوڑ لگا دی نمبر ایک دوستہ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انڈیا کے علاقے راجستان میں ریکارڈ کی گئی تھی اس چیتے کا سر ایک سٹیل کے برتن میں بری طرف فسا ہوا تھا اور اسے دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے شدید پیاز لگی تھی اور اس نے وہاں پر پڑے سٹیل کے برتن میں پانی پینے کے لیے مو ڈال لیا تھا پر اس چکر میں اس کا سر برتن میں ہی پھج گیا تھا یہ چیتہ بہت عجیب و غریب آوازیں نکال رہا تھا اور بے بس حالت میں تھا جیسے کہ وہ کسی کو مدد کے لیے آوازیں دے رہا ہو اور وہاں کے لوگوں نے جب اسے ایسی حالت میں دیکھا تو اس کی مدد کرنے کے لیے آگئے ویسے تو چیتہ ایک بہت خطرناک جانور ہے اور انسانوں کو دیکھتے ہیں ان پر حملہ کر دیتا ہے لیکن اس چیتے کا حال اتنا برہ تھا کہ یہ انسانوں سے ہی مدد وانگ رہا تھا یہ بالکل آرام سے لیٹا رہا دوستو لوگوں نے اس کا سر برتن سے باہر نکال لیا برتن سے ازاد ہونے کے بعد بھی یہ بے جان حالت میں لیٹا رہا اور کسی پر حملہ نہیں کیا